اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے رمضان المبارک کی برکتوں کو خوب لوٹ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے گر کے راہ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسیبتوں پہ بیماریوں پہ مسکراتے ہوئے صبر کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آہاز کیا اور اللہ کے کرم سے اس کی مدد سے آج ہم پڑھیں گے خلاصہ پارہ نمبر 20 ام من خلقہ آئیے پڑھتے ہیں پارہ نمبر 20 کو اور جانتے ہیں کیا ہیں ہمارے رب کے احکامات ہمارے نام نحمدہو نصولیلہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الابدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألوکا علم نافعن ورزکن تویبن وعملن متکبلہ ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر پارہ نمبر 20 پارہ نمبر 20 پہ جب غور و فکر کیا گیا تو پتہ چلا اس کا بنیادی موضوع ہے ردی تو باللہ ربا ایک مسلمان جب دل سے اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائا تو مسلمان سے ایمان والے کی مومن کی سیریاں چڑھ جاتا ہے اور جب یہ کہہ دیتا ہے ردی تو باللہ ربا میں راضی ہوا ہر اس چیز پہ جو میرے رب نے میری لئے کی تو وہ ایمان والے سے عباد الرحمن کی طرف چل پڑتا ہے بہت ضروری ہے ایک پریکٹسنگ مسلم کے لیے ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ اللہ کی ہر چیز پہ راضی رہے جب ہمیں خوشی ملتی ہے تب تو ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اس کی بہت حمد بیان کرتے ہیں لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو آہو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے جھگڑنے بھی لگ جاتے ہیں لیکن ایک غلام کا کیسے یہ انداز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے لڑے جھگڑے یا اس کے سامنے شکایت کرے مالک کا پورا اختیار ہے وہ جیسے چاہے غلام کو ٹریٹ کرے کبھی اس کو آزمائے بہت کچھ دے کر اور کبھی اس کو آزمائے سب کچھ لے کر ایک بندہ مومن ایک عباد الرحمن ایک مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ ہر خوشی پہ ہر غم پہ ہر تقلیف پہ کیا کہتا ہے ردیت باللہ ربا یا اللہ میں راضی ہوں اس سے جو تُو میرے ساتھ کر رہا ہے یا اللہ تُو بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا تُو مکمل ان والا ہے تُو جو فیصلہ میرے لی کرے گا میں اس پہ راضی ہوں پورے پارے میں مختلف صورتوں میں ایسے کردار پیش کیے گئے ہیں جو اپنے جو دکھاتے ہیں ہمیں کہ کیسے ردیت باللہ ربا کہنے پہ اور اس پہ یقین کرنے پہ کیسے زندگی جنت بن جاتی ہے اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چل لیتا ہے اور عباد الرحمن بنا دیتا ہے سورہ نمل چل رہی ہے پچھلے پارے سے جو کہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی اس میں مختلف مثالوں کے ذریعے حق و ماننے کی دعوت ہے اور زبردست نشانیوں اور آخرت کا ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچ بار سوال کیا کہ کون ہے جو حالق کائنات ہے ہر چیز کا انتظام کرنے والا اور مجبوریوں کی داد رسی کرنے والا کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کفار دوسری زندگی کو ناممکن اور پہلے لوگوں کو کہانیاں سمجھتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں عذاب ان پہ آنے والا ہے قیامت سے پہلے دعبہ ایک جانور نکلے گا دعبہ تل ارد یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں قیامت سے پہلے دعبہ ایک جانور نکلے گا اس دن سب کو جمع کیا جائے گا اس دن مومن گھبرات سے محفوظ ہوں گے مومنین کا اے نام ردیت باللہ ربہ کہنے والے کا انام کیا ہے قیامت کے دن بھی وہ گھبرات سے محفوظ ہوگا اور جس دن کوئی فتنہ نکلے گا اس دن بھی وہ گھبرات سے محفوظ ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیجئے فرما بردار رہیے قرآن سنئے اللہ کی حمد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اللہ کا فرما بردار رہنا ہے 24-7 کا مسلمان رہنا ہے قرآن پاک کو سننا ہے اور اللہ کی قصرت سے حمد بیان کرنی ہے یہ وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ پورے رمضان میں فالو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مومن سے عباد الرحمن کی طرف لے جائے گا اس کے بعد سورہ قصص اس کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے ایڈیٹ آیات ہیں نو رکوں ہیں 1443 الفاظ ہیں یہ صورت مکہ کے درمیانی دور میں ہے اس میں نبوت اور رسالت پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے اس کا اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام فیرون اور قارون کے واقعات پر مشتمل ہے جن میں کئی اسباق ہیں موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریاں میں ڈال دو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کتنی نیک عورت ہوں گی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ سبحان وطالعہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اللہ سبحان وطالعہ عمل کرنے والوں کو ایمان والوں کو بہترین عجر دیتا ہے موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریاں میں ڈال دو ہم انہیں تمہارے پاس تو اٹھا دیں گے کیسی سخت آزمائش تھی ایک ماں کی ایک پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے اللہ نے اس کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بہن کے ذریعے ماں سے ملا دیا اللہ سبحان وطالعہ پہ جو توقل کرتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں جو ربید باللہ ربا کہتے ہیں اللہ سبحان وطالعہ ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ جاتا بلکہ اللہ سبحان وطالعہ بہترین عجر و ثواب دنیا اور آخرت میں ان کو عطا کرتا ہے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے ہاتھوں ایک کبتی کا کلتی سے قتل ہو گیا یہ قتل حطا تھا اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ قتل موسیٰ علیہ السلام سے ہوا فورا انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان کا کام ہے ایک انسان ایک بندہ مومن جب زندہ رہے گا تو اس کے ہاتھ سے گناہ ہوں گے خطائیں ہوں گی لیکن کرنے کا کام کیا ہے جیسے ہی گناہ ہو کوئی خطا ہو فورا اللہ کے حضور توبہ کرنے اللہ سے معافی مانگ لیں اس کو رازی کریں اگلے دن اس قتل کا راز کھل گیا موسیٰ فیرون سے بچنے کی خاطر مدین کی طرف نکل پڑے مدین کی کوئے پر پہنچے وہاں دو نیک لڑکیوں کی بگریوں کو پانی پھلایا پھر پڑٹ کر اللہ سے دعا کی ان کے والد نے ایک لڑکی سے موسیٰ کا نکاح کروا دیا کچھ سال بعد وہ مصر واپس لوٹ رہے تھے راستے میں آگ لینے گئے تو نبوت ملی موجزد یہ گئے اور حارون کا ساتھ بھی موسیٰ نے فیرون کو دعوت دی فیرون نے کہا میرے لئے ایک بلند دمارت بناو تاکہ موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں فیرون اس کے لشکر نے سرکشی کی تو اللہ نے انہیں سمندر میں غر کر دیا غیب کی باتیں وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بہت سی پرانی قوموں کے احوال اس لیے بتائیں گے تاکہ موسیقین مکہ جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا خود گر لیا ان کے اس دعوی کی نفی کی جائے موسیقین موسیقی جیسے موجزات مانگتے ہیں کہہ دیجئے قرآن ہی بڑا موجزہ ہے جی ہاں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے اور کیا ہی بات ہے کہ یہ موجزہ آج ہمارے سامنے ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن افسوس ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تیسرے حصے میں ہم نے دیکھا سچ اہلے کتاب قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں تو فوراً یقین کر لیتا ہے اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے کتابوں پر اور پکا یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ ایک عام بندے سے ایک عام مسلمان سے ایمان والا بن جاتا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے خوشحال قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا جب انہوں نے شکری کی جن کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم گرمراہ تھے لوگوں کو بھی گرمراہ کیا اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ ہوتا ہے منکرین کو فالو کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے اللہ کے حق میں کسی اور کو شامل کرنے کا انجام اس دن وہ سٹریٹ فورڈ لی آپ کو کہہ دیں گے ہمارا ہم نے کچھ نہیں کیا اور پیچھے قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک شیطان بھی یہی کہے گا میں نے ان کو نہیں ان سے کا غلط کام پر آیا میں نے تو صرف دل میں وسوس ڈالا تھا عمل تو انہیں خود آج بھی جب ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں ایک سیٹن پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہیں یہ تقبر ہمارے دل میں تو نہیں آجاتا کہ یہ میری انٹیلیجنس کی وجہ سے ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ہے ہمیشہ یاد رکھئے جب اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو کوئی پوزیشن دیتا ہے کوئی آنر دیتا ہے تو خالصا اللہ کا آپ پہ احسان ہوتا ہے انسان کا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں دنیا دار لوگ اس پر رشک کرتے تھے اللہ نے قارون کو اس کے تقبر کی وجہ سے حالاق کر دیا دنیا دار لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی بہت اپیسیشن کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھے چاہتے ہیں وہ ویسے بن جائے تو دنیا کے لئے ہن سے سکسیسفل ہوتے ہیں لیکن دنیا کا سکسیسفل ہونا اور آخرت میں سکسیسفل ہونا بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ نظر آخرت پر رکھنے چاہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے کام میں کوئی مصالحت مت کیجئے دعوت دینے سے مت رکیے اللہ سے ہی مدد مانگیے اس کے بعد ایک اور خوبصورت سورت کا آغاز ہوتا ہے سور انکبوت مکہ سورت ہے سکسی نائن آیات ہیں سات رکو ہیں ون تاوزن نائن ہنڈر ایٹی تھری الفاظ ہیں مکہ کے درمیانی دور کی خود کوشش کرنے والے ہی کو ہوگا کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کسی نفس پہ اسے طاقت کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لا نقلف اللہ نفس انلا وسعہ اللہ سبحان و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے اور اند نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کی دعوت دی اس میں دعوت دینے والوں کے لئے صبر کا عظیم پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے قیامت کے دن تمہارے معبود خود ان کا انکار کر دیں گے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اعنام کیا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کو عطا کیے لود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدفیدی سے روکا تو ان کی قوم نے کہا اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب لے آؤ اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا جو قوم رضید باللہ رب بیقین نہیں رکھتی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتی وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے قوم شعب آد سمود فیرون حامان سب ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مختلف عذاب دیئے جیسے آندی جنگار زلزلہ سلاب وغیرہ اس کے ذریعے ان کو حلاق کر دیا گیا اللہ کے سوا دوسروں کی ہو سکتی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے چالے آئیے پارہ پوائنٹ دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے توہید الہی کے دلائل دیکھے دوسری زندگی کیسے شروع ہوگی یہ دیکھا قیامت کے آنے پہ کفار کا سوال دیکھا اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوئی مختلف انبیاء اکرام کے رسولوں کی قصص میں بیان کی موسی علیہ سلام کی پیدائش اور مجزانہ پرویش کا تذکرہ ہوا دوسرے حصے میں موسی علیہ سلام کی قتل خطا کا ذکر ہے مدین کی طرف ان کی روانگی کا ذکر ہے موسی علیہ سلام کو کیسے نبوت ملی یہ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام تمام عالم کے لئے ہیں اس بات کی تذکرہ تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ قرآن اور اہل کتاب اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور ان کے دل بہت نرب ہوتے ہیں اس کے بعد شرقہ سے بیزاری کا اظہار کیا گیا قرآن کا تقبر اور دکھا گیا اور اس کو کیسے غرق کیا گیا یہ بتایا گیا سورہ انگبوت کا آغاز ہوا جہاد سے مومنوں کا انتہان ہے یہ بتایا گیا نو علیہ سلام کا ابراہیم علیہ سلام کی نصیحت بتائی گئی نافرمانوں کو کیسے عذاب ہوگا اللہ سبحان و باطلی اللہ کی صفات پر غور و فکر کرنی ہے جب کبھی خدا نہ خاص دووٹ پیدا ہونے جائیں لگے کہ یہ کیسے ہوگا یہ معاملہ کیسے حل ہوگا تو اگر صرف کھڑکی سے باہر آسمان پہ ہی نظر ڈال لی جائے تو دل مطمئن ہو جائے جو رب اس خوبصورت آسمان کو بنانے والا ہے اس کو ہمارے سر پہ قائم کرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے صبح شام کی دعاوں کا اتمام کرنا ہے اولاد کے لیے رہنمائی کی دعا کرنی ہے چاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے ماں باپ بھی اگر توحید کے خلاف ہوں تو دباؤ میں نہیں آنا غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کے کی جب ان کے پاؤں میں نہ جوتی تھی نہ سر پہ گھر کی چھت تھی نہ کھانے کو کھانا اے میرے رب جو نعمت تم مجھ پہ اتارے میں اس کا محتاج ہوں ہمیں بھی اپنے رب سے بہت سی دعائیں مانگنی چاہیے اپنے رب سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ سبحان و تعالی جو بھی نعمت ہمیں دے اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے ردی میں امید کرتی ہوں آپ اس سے مستفید ہوں گے اپنے لئے عمل کے نقاط لیں گے اور اس قرآن کی روشنی کو خود اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس روشنی کو پہنچ جائیں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں برکات